پہلی بات تو یہ ہے کہ چار سال ہو گئے دابل کر ساپ کی ہتھیا کر کے اور ان چار سالوں میں بیچ میں پنسارے قومل پنسارے اور قومل کالبورگی کی بھی ہتھیا ہوئی اور یہ ہتھیاں صرف ایک وقتیوں کی نہیں ہیں لیکن یہ ہتھیاں میرے حساب سے ایک سائنٹیفک ٹیمپر کے خلاف ہے اور اس سوچ کے خلاف ہے جو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ریزن کے آدھار پر سوچ اور اب پتہ چل رہا ہے چار سار مڑ کر دیکھیں گے آپ جو حالت ہو رہی ہے دیش کے اندر ایسی حالت میں دابنکر پنسارے یا قومل کی جیسے لوگوں کی اگر ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ان کا یوگدان ہوتا ہے اور ان کو راستے سے ہٹھانے کی کیا ضرورت تھی اب یہ اور ثابت ہو رہی ہے یہ صرف اندرشدہ نرمولن کی ہی بات نہیں ہے وہ بلکل صحیح ہے بلکل صحیح بات ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے جیسے سوامی اگرمیش نے ابھی بتایا آرٹکل 51A کے بارے میں وہ یاد رکھے گا ہمارے سمیدھان میں آتا ہے the duties of the citizen it is not on the rights of the citizen it's the duties of the citizen that is the heading of the constitution where that figures promotion of scientific temper so it is our duty that is the part of it care all these are correct لیکن آج ہی دیکھئے جو جس طریقے کی پرستی اُبھر رہی ہے دیش میں یا اُبھر چکی ہے اور اُبھر رہی ہے اب اس کو کیسے آپ describe کرتے ہیں ابھی تربل طلاق کے ججمنٹ کے بارے میں سوامی جی بتا رہے تھے 395 پیج کی ہے وہ ججمنٹ 395 پیج میں پڑھ رہا تھا ابھی تھوڑی مطلب اور 100 پیج سے زیادہ آگے نہیں پہنچا اور یہاں سے نتیجے پر پہنچ جائے کہ کس جج نے کیوں کہا کس لیے کہا یہ بھی غلط ہوگی جو پتہ چلا ہے اس کے اندر کا ہے اس پیشتی سوال میں نہیں جاروں کہ instantaneous اور arbitrary طلاق کے خلاف ہم بیڑے دنوں سے ہماری پارٹی آزورن کرتے آ رہی ہیں اور اچھی بات ہے کہ دو ججوں نے مانا کہ یہ unconstitutional ہے ایک جج نے مانا کہ یہ illegal ہے کیونکہ دو نے کہا unconstitutional ہے تو unconstitutional کا مطلب illegal بھی ہے تو تین illegal ہو گئے تو وہ ہے majority judgment باقی judgment جو آپ کی chief justice کبھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سمدھان اور اس کچری کے آدھار پر اس کے اوپر آپ تہی نہیں کر سکتے ہو کچری بنا سمدھان بننے کے بعد ہی سپریم گوڑ اب ان سے کیوں کہہ رہے ہو دھرم کے بارے میں آپ بتائیے آپ سلجائے گے اس کو ہم سلجائیں کوٹ کیا سلجائے گی اس کو کوٹ ہے سمدھان کے آدھار پر اس سمدھان میں یہ نہیں کہا گیا کہ دھرم کے کیا باتیں ہیں اگر دھرم کے اندر جو گلتیاں ہے بہت ہے اگر اس کو سلجانا ہے تو ہمیں اور آپ کو سلجانا ہے اس پہ یہ نہیں کہ راجنیتک لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہ سمدھان بھی تو راجنیتک پارٹیاں ہی بنائیں یہ سمدھان کا لنگن بھی تو راجنیتک لوگ یہ کر رہے ہیں بینا اس کو سدھارے ان لوگوں کو سدھار نہیں سکتا پریشتی ان کو الگ سے ہٹ کر آپ کچھ کر لے گی تو وہ نہیں ہو سکتا موڈی ہے وہاں پہ راجنیتک کارنوں کے وجہ سے اب اس راجنیتک کو بدلہ تو یہ حالت جو آج ہو رہی ہے وہ یہ حالت ہو کیا رہی اس کو کیسے ڈسکرائب کریں ہمارے صاحب سے یہ ہی ڈسکرائب کرنے کا مطلب میں بانتا ہوں کہ this is the post truth society اب post truth کیا 2016 کی Oxford Dictionaries کو ڈیکلیر کر چکی ہے word of the year is post truth define کیسے کرتی ہے post truth is a situation where آپ کے propaganda and beliefs کے آدھار پر personality کے آدھار پر reality کو آپ نردھارت کرتے ہو but not on the basis of actual reality یعنی کلپناتمک دنیا کی بطلب اس کی ششری کرن اس کلپناتمک دنیا کا ششری کرن جو آپ کرتے ہو جو واسطوکتہ کے ساتھ اس کا کوئی سممد نہیں ہے اور لوگوں کی وشواث اس کلپناتمک دنیا کے اوپر اس وشواث کو بڑھاتے ہوئے آپ جو ہے اپنی ادھار کو آگے لے جانو آج جو ہو رہا ہے اپنے ملک کے اندر اور یہی پر اندرشتہ اور superstition یا آپ یا آپ جنتنتر کا گنراج جو ایک سیکلر ڈیموکرائٹک ریپبلک اف انڈیا اس کو ایک ہندو راشتر کہی ہے جیسے آر ایس ایس نے کہا یا ہندوتوار راشتر کہی ہے یا جو بھی کہی ہے یا ہندو پاکستان کہی ہے کہ اس روپ میں آپ جو ہے بدلنا چاہتے ہو وہ ہے راجنکتک ادیش اب اس ادیش کے لیے یہ سب اپس کرائیٹسٹ اور بیک ورڈ ایڈیولوجیز اور لوگوں کو ایک بھرم میں بٹا کر ایک کلپناتھنک دنیا کی ششری کر گئے آج پرچار کیا ہو رہی ہے بی جے پی کے ادیش کا پریس کانفرنس ٹیبل طلاق کے بارے میں جو آ گیا یہ جو ہے انڈیا موومنٹ انڈیا فارورڈ کا ہم کنگرائشلیٹ کرتے ہیں موڈی صاحب کہ یہ ٹیبل طلاق کا ججمنٹ ہو گیا اب موڈی صاحب کیا کریں اس کے بعد لیکن کنگرائشلیٹن ان کے لیے ہے اور یو ہے انڈیا فارورڈ ہو رہا ہے یہ پانچ سال پہ ہم لے جائیں گے نشانہ کیا ہے سب سمجھتے ہیں ٹیبل طلاق مسلمان مسلمان کے خلاف مطلب یہ ججمنٹ آئی تو اس کو ٹھوکو تو ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اب یہ کلپناتھنک دنیا پوسٹ ٹروت سوسائیٹی جو کریئٹ ہو رہا ہے اب اس کو اس باشا میں بتائیں تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک پرسید کئی بار بولا ہے پارمنٹ میں بھی بولا میں نے ایک پرسید فلم میکر ہوا کرتے تھے پبجارے گزر گئے منموند شای صاحب کئی سارے ہیں مطلب سلور جوبلی ہٹ بنائے وہ اور امر اکبر انتھنی مطلب اس طرح کی یہ سبھی فلم ہیں لیکن سیکلور رات میں تھی ہے امر اکبر انتھنی بنایا وہ تو بنایا تو اسے ایک بار پوچھا گیا تیرے فلم پورے اتنے بڑے ہٹ کیسے ہوتے کیا ہے تیرا فرمولا تو اس نے کہا کہ چلو آپ تو فلم نہیں بناوں گا مطلب اسے آخری دنوں میں وہ انٹرویو دیا تھا مطلب وہ بھی قتم ہو گئی تو اس میں وہ کہتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو اب تو آپ فلم نہیں بناوں گا چلو میرا راز میں بتا دوں تو بولا کیا ہے راز کہتا ہے جس سمیں سے آڈینس آتا ہے فلم دیکھتے جب سے فلم شروع ہوتی ہے اور جب تک فلم ختم نہیں ہوتی ہے اس آدمی کو سونچنے مت دینا اگر آدمی سونچنا شروع کر دے گا تو ریزن آ جائے گی بیچ میں تو فلم پڑیا گیا اب موڈی صاحب کا وہی میک ان انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا یہ انڈیا وہ انڈیا سوچ بھارت ہر دن دوسرے 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 نعرہ لگاتے ہوئے سونچنے مت دو سونچنے مت دو لوگوں کو تاکہ مطلب اپنے نعرے بازی سے آپ جو ہے اس کو آگے لے جا سکتے ہو اس سے زیادہ منپولیشن جو ہوتی ہے آپ کی تھوٹ پروسس کی وہ کیا ہے تو آج اندر اندر شدہ نرمولن کا مطلب صرف آبسکرائٹس پریکٹیسز یا اس کے خلاف ہی نہیں یہ جو واتاورن جو تیار ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ضروری ہے ہم سب کو کہ جارج لوکاس کا ایک بہت بہت ہی ایک مہتکون کتاب رہا کہ مطلب اس کا مہتکون کتاب رہا ہے اور وہ شروع کیا آتا ہے جب ہٹلر کے عراج تھی وہ بعد میں چھپا دوسرے ویشید کے بعد جب وہ ہنگری میں آگئے تھے جرمن فلوسفی یاد رکھیں جرمن فلسفہ سب سے زیادہ یہ مانا جاتا تھا ہیگل کے زمانے میں اس کے بعد مارکس جب آئے تھے جرمنی کے لوگ جو اس فلسفیکل ٹریڈیشنز میں پیدا ہو کر بڑے ہی ہوئے ہیں وہ فیشزم کو کیسے سویکار کیا یہ سوال ہے اب جتنے بھی ہمارے سویکار کیا جا رہا ہے لیکن لوگ تو سویکار کر رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے خلاف لڑنا ہے کیوں سویکار کیا جا رہا ہے آج یہ آپسکرات ڈیزم اور یہ مودی جی جو بتا رہے ہیں کہ اب اتنے بڑے ہمارے کیا ہوگے پلاسٹک سرجن کہ ہم گانیش کا سر ایک ہاتھی کا سر جو ہے لیا کر گانیش کو کھڑا ہے اور اپنے بپا کے نام پر اب کتنے لوگ کتنے کروڑوں لوگ اب آنے والے دو ہفتے میں مہاراستر کے اندر اتریں گے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے کیونکہ یہ ہے of unreason over reason اب وہی the most enlightened of your i mean person the most scientific ان کو بھی اب یہ اندر وشواس میں اب صبح صبح اب اسرو کا rocket fire کرنے سے پہلے صبح شیف جی کا پرارتنا کر کے جاؤ گے آپ تو کیا کہیں گے پارلمنٹ میں ہم تو باس کر دیں گے پتلا پورے تعلیم آریں گے کہ بڑا achievement ہو گیا اور scientific advance لیکن وہ مندل سے ہو کے گزر کر آئے تو اب یہ یہ جو 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 آپ کے مطلب چہترہ پہ چہترہ میں جو جو بدلاو جو لایا جا رہا ہے یہ بہت ہی یہ خطرناک موڑ پر کھڑے ہے اور وہاں پر بات سہی ہے راج نیتی پاٹی آئی نہیں باقی لوگوں کو سب کو مطلب مل کر اس کی resistance کی ضرورت ہے کہ the triumph of unreason نہیں ہونا چاہیے reason کو پھر واپس لے آنے کی ضرورت ہے as centerpiece of agenda اب یہ کیسے ہوگی نئی آپ کے سکشانیتی لائی جا رہی ہے نئی سکشانیتی میں بحث ہوا ایک بار parliament میں اس بحث کا جواب نہیں دی پائے سرکار تو کہی کہ ہم اور اس کے بارے میں consultations کریں گے آپ consultations اور ہوئے یا نہیں ہوئے پتہ نہیں مطلب وہ سب چلتے ہیں electronic مطلب ماندھیم سے لیکن بدلاؤ تو شروع ہو گیا بدلاؤ شروع ہو گیا اگر جینیو کے اندر چاتر جو ہے سبھی وہاں پر جو جاتے ہیں وہ radical ہو جاتے ہیں یا leftist ہو جاتے ہیں تو وہاں پر چاتروں کی سنکیہ گھٹا دو اگر آپ کے ستر اسی ہزار کے تعداد میں پروسر پوروان جیسے مطلب وہ positions ہے کھالی ہے تو اس کو کھالی رکھو بھرو مت آج آج مطلب جو آگڑا جو آیا higher education کو آپ جتنا زیادہ limit کرتے جاؤ گے curtail کرتے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ یہ unbelief کا triumph کے لئے اب یہ سب institutional changes ہو رہے ہیں مطلب شروع ہو چکا ہے آپ کے ہر ریسرچ باڈی کو لگ لیجی council of social science research آپ کے مطلب CSAR آپ historical research ان سب کے در اب یہ جو بدلہ بار ہے کہ یہ battle ہے between reason and unreason جو اب ہو رہا وہیں پر ڈابول کر سب significance comes into play every single institution unreason is being promoted as against reason آپ swami جی تو کئی سارے ان کے بچپن کے انوبہ بتا رہے تھے ہماری بھی ہے مطلب اب جب پیدا ہوگے تو اس کی democratic رائٹ تو کسی کو نہیں تھی کس پریوار میں پیدا ہوگے اس کی تو رائٹ تو ہے نہیں پریوار میں پیدا ہوگے جب تک آپ کی چیتنا نہیں آتی تو آپ اسی پرکار سے چلتے رہے تو میری رہے پیدیشن سے آنے والے لوگ وہ فیشزم کو کیسے accept گیا not only ایک 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 الگ الگ سوال کے لیے نہیں totality بھی دیکھیں تو they were the crusaders of this battle reason versus unreason اور اس battle کو strengthen کرنا ضروری ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ چار سال بعد اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں target کر کے ڈابول کر صاحب کو اور پس رہے کی کیونکہ یہ تھے جو یہ پہل قدمیہ کر رہے تھے اس battle میں reason versus unreason اور اس کے لئے تو ہمیں مطلب آج آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طرف سے ماحول جو آ گیا پروفیسر اپوروان صاحب تو اپنی میٹرو کی بات کر رہے تھے انو بھول کی میں بھی ایک بات بتا دوں اب نام نہیں لینا جاتا ہوں کیونکہ یہ سب یہاں پر کئی سارے لوگ ہیں جو سب کو جانتے ہیں اور ایک ہمارے سوسائیٹی میں بہت ہی مطلب ایجوکیٹڈ انٹیلیجنٹ بہت ہی رسپونسبل پوزیشنز کے لوگ ہیں جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں اور جو بڑے ہسٹوریانز ہیں اب ایک دن ان کے گھر پہ شب کو گیا تھو ان کا ایک مطن سموسا گر میں بنایا اور بہت اچھا لگا اور بہت ٹیسٹی تھا تو پروفیسر ہم سے پوچھنے لگی لیڈی تو پروفیسر تڑا ہند دو پچھلے آپ سنڈے کو دیکھیں گے تو انڈین ایکسپرس کے بجو اس پر لیڈ آٹیکل ہو نہیں کی ہے تو اس نے کہ اچھا تو دو چار گھر لے جاؤ میری وائف کو بچوں کی بچوں کی بچوں کی دلیا سرلی ہم سے پوچھتے کیسے جا رہے ہو بولا مٹرو میں بولا نی نی تب مط لے جانا یہ پڑے لکھے لوگ ریشنل سائنٹیفک ریشنل پیپل جو پروفیسر جو پڑے لکھے ہو گیا بولا کیوں یہ میٹ کا سمیل آئے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ بیف ہے یا کونسی میٹ ہے یا کیا ہے آپ رسک پہ ہو اگر یہ مانسکتہ بن رہی ہے یہ فیر سیکوز کے لبا ہے کیا چیز اور میں بات کر رہا ہوں ایسے لوگوں کی جو دلی میں پیدا ہوگے یہاں پر ریلیٹیو لی ایک لیبرل سوسائیٹی میں مطلب ایجگیٹ ہوگے یا یہاں پر بڑے ہوئے یہاں پر جو آج بھی کام کر رہے ہیں اگر ان کی مائنڈسیٹ اس طریقے سے کام کر رہی ہے تو بتائیے کس طریقے کے واتاورن پیدا ہوگی اگر یہ واتاورن چلتی رہی اس طریقے سے تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب جو آنا ہے وہ آئے گا جب تک اس کو آپ فائٹ نہیں کریں گے اور وہیں پر دابل کر ساپکا اور پانسارے اور کالگور کی جگہ ان کے کانٹریبیشنسی نہیں لیکن ان کی پوری زندگی کا مقصد کیا رہا وہ اب زیادہ سپشتہ سے سمجھ میں آ رہی ہے اور اس سپشتہ کو آدھار پر ہم سب کو اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے یہی ہماری سلامی ہوگی یہی ہماری شیدانجلی فرصے ہوگی اور یہی ہمارا ضرورتہ بھی ہوگا کہ اس لڑائی میں ہم تو رہیں گے اور ہم جائیں گے آپ سب بھی ساتھ رہیں اور ورنہ جس بھارت کو ہم جانتے ہیں اس بھارت کو ہم نہیں بچا پائیں گے یہ لڑائی میں سب لوگ مل کر ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اچھی بات ہے آپ کے سنستائیں کی سنکھیا بڑی ہے لیکن ساتھی ساتھ حالات بھی بگٹ رہے ہیں اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر جو بھی ہم بھی یوگدان کر سکتے ہیں ہم لوگ سب مل کر اس کام کو کریں گے دلیو دلیو